السلام علیکم ملتان آج آئی تھی تو میں آپ سے گیارہ تاریخ پہ ہونے والی زمنی انتخاب کی بات کرنے مگر آتے آتے پتا چلا کہ ٹھپے لگنے سے پہلے ہی وہ دم دبا کے بھاگ گئے تو پھر مانے یا مانے بلہ تو چل گیا آر ہوا پار ہوا تیر کا ٹکڑا چار ہوا مگر جب بھی آئے گا انتخاب کیونکہ انتخاب تو آنا ہے چاہے زمنی ہو چاہے جنرل ہو جب بھی انتخاب آئے گا میرا ایک بہت مختصر سا پیغام ہے آپ کے لیے یہ انتخاب نمائندوں کی جنگ نہیں یہ انتخاب خاندانوں کی جنگ نہیں یہ انتخاب دو جماعتوں کی جنگ بھی نہیں یہ انتخاب یہ انتخاب جنگ ہے تو دو نظریوں کی جنگ اور آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں کیا آپ اس آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے حکومت قربان کر دی مگر آپ کا سودہ نہیں ہونے دیا یا آپ ان تیرا جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو وعدے کرتے آئے تھے مہنگائی مکانے کے مگر آج جب آپ دعائی دیتے ہیں تو کہتے ہیں ایک روٹی کے چار ٹکڑے کر لو کس کا ساتھ دیں گے آپ کیسا پاکستان چاہتے ہیں آپ بس یہ فیصلہ ہے اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کیا آپ ڈٹ کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے ساتھ دیں گے کریں گے تو نہیں کھبرائیں گے تو نہیں جھکیں گے تو نہیں کھڑ جاؤ گے دو گے ساتھ تو لگاؤ پھر نعرہ آئی 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 کون بچائے گا پاکستان جی ہاں عمران خان صاحب ہی بچائیں گے پاکستان کیونکہ سوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ خان صاحب کے ساتھ مل کر نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں انہیں بلاول بھٹو صاحب کا وہ ڈوبتا بلکتا سسکتا پرانا پاکستان نہیں چاہیے جس کی دعائی سننے والا کوئی نہیں تو بتا دو انہیں کہ ہم یہیں کھڑے ہیں جب بھی انتخاب کرانا ہے کرا لے تھپا لگے گا تو صرف بلے پہ لگے گا تھپے بے تھپا تھپے بے تھپا تھپے بے تھپا پاکستان تحریک انصاف ایران خان شکریہ شکریہ